نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش لیگل ہیلپ لائن میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ ہے اس دیش کا لوگتندر اس دیش کی خوبصورتی کا ہے کہ ابھن ننگ ہے اور اس سے لوگتندر کو مضبوطی پردان کرتا ہے وہ ہے اس دیش کا قانون اور سمیدھان دیش کے سمیدھان میں ہر ایک ناغرے کو سمانتہ کے ساتھ سویکشہ سے جینے کا عدیقار دیا جاتا ہے لیکن قانونی پیچیدگیوں کے چلتے ایک بڑا حصہ کئی بار انصاف کی دہلیس سے دور رہ جاتا ہے اور اسی ابحاف کو دور کرنے کے مقصد سے روزانہ ہم آپ کے بیچ موجود رہتے ہیں اپنے خاص کارکرم لیگل ہیلپ لائن کے مادہم سے ہر دیر ایک ناغرے کے ساتھ انڈیا لیگل ریسرچ فانڈیشن کے انیشیٹیو لیگل ہیلپ لائن میں کانونی سلاکاروں کے مادہم سے آپ کی سمسیوں کا سمدھان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں آج جس وشے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپکاری ادھریم سے سمبندت ہے اس کو لے کر کیا کچھ کانونی پرکریا ہے اس سے سمبندت کوئی سوال ہے یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی کانونی ارچین کوئی کانونی سمسیہ آپ کے ذہن میں چل رہی ہے اور کوئی راستہ کوئی ویکلپ آپ کو نظر نہیں آرہا تو بھی اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ اس کارکرام کے مادہم سے جڑ سکتے ہیں اپنا سوال کر سکتے ہیں اور کیا بہتر کانونی راستہ آپ کے لئے ہو سکتا ہے اس بات کا جواب ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں فون لائنز کھل چکی ہیں ٹیلیوزن اسکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان دو میں سے کسی بھی نمبر پر کول کر کے آپ ہمارے ساتھ اس کارکرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنا سوال کر سکتے ہیں اور کیا بہتر کانونی ویکل کیا بہتر کانونی راستہ آپ کے لئے ہو سکتا ہے اس بات کا جواب ہم آپ تک پہنچانے کا پریاض کرتے ہیں لیگل ہیلپ لائنگ آپ کا اپنا شو ہے اس شو کے مادہم سے آپ ہمارے ساتھ اس کارکرام کا حصہ بن سکتے ہیں اگر کسی بھی طرح کی کوئی قانونی ارچن کوئی قانونی سمسیا آپ کے سامنے ہیں لیکن کوئی بکلپ آپ کو نظر نہیں آرہا تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم روزانہ آپ کے بیٹ میں موجود رہتے ہیں ہر دن ایک نئے وشا کے ساتھ آج جس وشا کے ساتھ ہم آپ کے بیٹ میں موجود ہیں وہ آپکاری قانون سے سمبندت ہے آپکاری ادنیم کو لے کر اگر کوئی پرشن آپ کے ذہن میں چل رہا ہے یا پھر کسی اور ترے کی کوئی قانونی سمجھ سا ہے تو بھی آپ ہمارے ساتھ اس کارکرم کے مادنم سے جڑ سکتے ہیں اپنے سوال کر سکتے ہیں اور آج اس سے وشا پر زیادہ چرچو اور باچیت کے ساتھ بیہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اپنے درشکوں کے ملاقات اپنے آج کے عطیتی سے میرے ساتھ ہے پریاغ راستے ابشیک شکلہ جی جو نے ہے آپ ادھے بکتہ ہیں علاپاد ہائی کورٹ کے بہت سواگت ہے ابشیک جی اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے اور شروعات میں میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے پریبھاشت کریں گے آپ کاری ادھنیم کو لیکن اکشیک جی آپ کاری ادھنیم ایکسائز ایکٹ جو ہے اس کو اگر ہم لوگ بیسیکلی دیکھیں تو سینٹرل ایکسائز ایکٹ جو آپ جس کو تو ہم لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل ویلیو ایڈ ایڈ ٹیکس جو ہے جی جی سی ویٹ اس کے روپ میں ہم لوگ جانتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا اسٹیڈ ایکسائز ایکٹ ایکسائز ایکٹ کو اگر موٹا موٹی طور پر دیکھیں تو ساری پروڈکس پہ جو گورنمنٹ ایسے ایسی چیزیں جن کا پروڈکشن جن کی سیز جن کی منفیکچرنگ ہوتی ہے کچھ پروڈکس کو چھوڑ کر کے جو بیسیکس ہوتے ہیں ان میں جو ڈیوٹیز لگائی آتی ہیں ان کو وہ ایکسائز ایکٹ سے گونڈ ہوتی ہیں سینٹرل ایکسائز ایکٹ سے بھی ہوں گی سٹیٹ ایکسائز ایکٹ سے بھی ہوں گی ایک چیز دوسری چیز کہ اس کو تھوڑا ایزیر لگا کر سمجھا جائے تو ایسے الکوہل ہے یا نارکوٹک پروڈکس ہیں یا آپ یہ کہہ دیئے کہ ایک سرال بھاسہ میں تماغو گھٹکا سگرڈیا اور اوہر وائز جو بھی چیزیں ہیں ان کی مینوفیکچرنگ اور ان کے سیلز پہ جو گورمنٹ ٹیکس چارجز کرتی ہے اس کو ہم لوگ ایکسائز ایکٹ کے تحت دیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ ایکسائز ایکٹ کہتے ہیں یا ایکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں اور سماج کو بڑا ہی سموٹلی چلانے کے لیے سوسائیٹی کو چلانے کے لیے بھی سرکار کو پیسے کیا وشکتہ ہوتی تو وہ پیسہ کہاں زمنیٹ ہوگا تو ان سب ٹیکسز کو جیسے ابھی ریسنٹ دیکھی کافی ادھا ڈیولپمنٹ ہوا ہے یہ ویڈ جو لاغو ہوا ہے پھر ابھی ایک جیسٹی آیا ہے جیسٹی کے اور ایکسائز ایکٹ کے کچھ نیم کچھ رولز ایکوال ہیں برابر ہیں لیکن سارے رولز اور نیم برابر نہیں کچھ کچھ چیزوں میں ڈیفرنسٹییشن ہیں اب لوگ کوششن یہ اٹھتا ہے کہ صاحب کس حساب سے ایکسائز ڈیوٹی پیک کی جائے گی تو لگ بگ لگ بگ مان کے چلیے ساڑھے بارہ پتیشت بارہ دسمنوں چھے تین پتیشت ایکسائز ڈیوٹی چارج کرتی ہے گورنمنٹ اور اسٹیٹ وائز اگر دیکھا جاتے تو الگ الگ اسٹیٹس فیول کے اوپر الکوہل کے اوپر ان سب چیزوں کے اوپر الگ الگ اسٹیٹس اپنے الگ الگ وہ چارج کرتے ہیں ایکسائز ڈیوٹی چارج کرتے ہیں سنتے کبھی پشن بنگال میں پیٹرول سستہ ہے یا مدھے پردیش میں پیٹرول سستہ ہے یا یوپی پیٹرول مہنگا ہے تو یہ سٹیٹ گورنمنٹ کی پاور ہوتی کہ وہ اپنے دو چار دس پرسنٹ آگے پیچھے ایکسائز ڈیوٹی کو کر سکتی ہیں لیکن ایسے پروڈکس جن کا ایکسائز ڈیوٹی سنٹرل گورنمنٹ کرتی ہے وہ ایکوالی سارے اسٹیٹس پر لاغو ہوتے ہیں اور ان کا جو فند آتا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ میں سنٹرل گورنمنٹ میں ڈیوائیڈ ہو آتا ہے سنٹرل گورنمنٹ کو چلانے کے لیے یا سوسائٹی کو چلانے کے لیے چلے بلکل اسی لئے آج ہم اس وشہ کو لے کر بھی آئے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سمبند میں جانکاری بھی مل پائے جو اس سے کاروبار سے سمبندت جانکاری بھی اگر چاہتے ہیں اور ساتھی اس لئے بھی اس وشہ کو ہم لے کر آئے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو جانکاری رہے کہ یہ بات الگ ہے کہ سرکار کو راجت کا ایک بڑا حصہ آپ کاری ویباق کی طرف سے اپلافد ہوتا ہے لیکن اس کو لے کر کیا کچھ نیام کہا دیں اس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے ایک درشک ہمارے ساتھ آسام سے بٹو سنگھ جوڑ گئے ہیں سواغت ہے آپ کا کیا پریشانی ہے بٹو جی سوال کیجئے نمسکار میرا ممی میرا ممی کا پاولوں میں ممی بولا مجھے بتانے کے لیے آپ کو جی میرا ممی کا ہوگی میرا ممہ کا جو گھر کھا نہیں میرا پا کا حبستہ بھی بہت خراب ہے چل نہیں سکتا ہے ہنڈی کے بعد بھی میرا ممی کا احسن ہے ممی بولا ہے ممی بولا ہے اپنا جو پیٹا جی میرا نانا کا پوپرٹی سو مانگنے چاہ رہا ہے جی آپ سوال کیجئے بٹو کیا پریشانی آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں میرا جو نانا کا جو پوپرٹی سمجھ گیا میرا نانا کا پوپرٹی ممی کے سی اپنے بھاگ تو چلے ٹھیک یعنی کہ آپ کے نانا جی سے سمبندت یہ پروپرٹی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں اس پر ادھکار کو لے کر سوال آپ اب شیخ جی سمجھ پا ہے یہ پروپرٹی سے سمبندت ویباد ہے اور شاید جہاں تک یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نانا کی پروپرٹی پر کتنا ادھکار ہے ان کی ماں کا اکسیہ جی ان کا پرشن جو ہے ان کا یہ ہے کہ ان کے نانا جی کی کوئی پروپرٹی وہ انسسٹر پروپرٹی ہے اس میں ان کے ماما جی شاید ان کی مدر کو نہیں کوئی پروپرٹی کیسے دے رہے ہوئے اور ان کی مدر اکلیم کرنا چاہتی ہیں بینگ اڈاٹر آف ان کا رائیڈ بنتا ہے جیسا کہ قانون نایا کی لڑکیوں کو بھی اکول ادھکار پروپرٹی میں گارڈینز کے تو ان کی مدر کیسے اکلیم کر سکتی ہیں تو ہمارا نیویدن یہ ہے ان سے کہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا اکسیہ جی پہلے سٹیپ میں کہ کیا ان کے نانا جی جیویت ہیں یا ان کی ڈیٹھ ہو چکی ہے دوسرا یہ کہ اگر ان کے نانا جی کی ڈیٹھ ہو چکی ہے تو کیا انہوں نے کوئی ویل کی ہوئی تھی پہلے سے کہ وہ اپنی پوری پروپرٹی ان کے ماما جی کو ہی دے چکے ہیں یا پوری پروپرٹی ان کی ماتا جی کو دے چکے ہیں یا دونوں لوگ کو اکولی حصہ دی ہیں اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اور ان کی مدر کلیم کرنا چاہتی ہیں تو اپنی پراپرٹی کو کلیم کرنے کے لیے یہ سیویل سوٹ فائل کر دیں کہ چونکہ میں ان کی لیگل ایئر ہوں میں ان کی ڈاٹر ہوں اس لیے آئے ہور ایکوال رائٹ تو کلیم کی اس پراپرٹی کا ایک حصہ ہم کو ہی ملنا چاہیے تو مالی جگہ ان کے ماما جی یا ان کی مدر یہ لوگ اگر چار پانچ بھائی بہن ہوں گے ایک ادھارہ آپ کے چلنگ کے مادیان سے میں آپ کے درشکوں کو مالی یہ سو روپے ہے اور پانچ لوگ ہیں ان کے ماما اور ماتا جی لوگ تو سب کو ایکوالی بیس بیس پر ملنا چاہیے تو سائے لوگ مل کے کلیم کریں گے یا جن کو نہیں چاہیے ان سے ان کی مدر کو نو آبجیکشن لے کر داخل کرنا پڑے گا صاحب یہ لوگ کلیمنٹ نہیں ہیں ان کو نہیں چاہیے لیکن مجھے چاہیے اپنا پاپرٹی کا حصہ جو کوئی پاپرٹی بچے گی وہ ان کو ان کے ماما جی کو یا جو لوگ بھی ہوں گے ان کو ایکوالی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اس کے لئے ان کو سویل سوٹ فائل کرنا پڑے گا لیکن یہ دو چیزیں ہونی چاہیے اگر ان کے فادر زندہ ہیں تو ان کے فادر وہ کر دیں لگ دیں کہ آپ میرے نہ رہنے پر یا میرے رہتے ہوئے بھی یہ پاپرٹی کا اتنا حصہ میرے بیٹے کو جائے گا میرے بیٹی کو جائے گا اور ان کے فادر دیت ہو گئی تو ویل ہے کی نہیں ہے یہ جہور چک کرنے بین نہیں ہے یہ سوٹ فائل کرنے اپنے ادھکاروں کے لئے چلے بلکل امید کرتے ہیں بٹو آپ کا جو سوال تھا اس کا واجب اتراب تک ضرور پہنچا ہوگا اور ساتھی ایک آپ شیخ کی آپ سے میں اور بھی جانا چاہوں گا لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی گھر کر جاتا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کا بھی اپنے پتا کی سمپتی پر ادھکار ہوتا ہے کچھ اس طرح کی ویوستہیں کی گئی ہیں تو یہ نیم تب سے لاغو ہوگا یا پورف کے معاملوں سے بھی ان کو بھی اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے سنشودن کے پہلے دیکھئے قائدے سے توکشہ جی یہ نیم یہ نیم تو تب سے لاغو ہوگا جب سے یہ کانون جو ہے اگزیسٹنس میں آیا ہے جی اب اس کے پہلے جن لوگوں نے پراپرٹی بیس دی ہوگی تو اب اس کے بعد کے لوگ نہیں کلیم کر سکتے ہیں لیکن جب سے یہ کانون آیا اگزیسٹنس میں اس کے بعد سے کوئی بھی پراپرٹی اگر اسے بیٹیوں کا ادھکار ہے تو ان کو بینا ان کے نو ابجیکشن کے لیا تو ساری بیٹیوں نو ابجیکشن دے دیں کہ صاحب ہم کو اس پراپرٹیز کوئی مطلب نہیں ہے اور اگر اس میں سے کوئی بھی کلیم کرتا ہے اس کانون کے بننے کے بعد تو ان کو اکولی ادھکار ہے اس پراپرٹی میں شیئر رینے کے لیے ایسا کہا گیا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہم لوگ جیسے کہتے ہیں اکسیل جی آپ بھی سنتے ہوں گے ہم انٹریکٹ ہوتے ہیں لوگوں سے کہ ساماج میں کہا جاتا ہے کہ بھائی سامانتہ تو محلاؤں کو بھی ادھکاروں میں سامانتہ دیا جائے ساماج ایک سامانتہ دی جائے تو یہ ساماج ایک سامانتہ کا ایک طریقے سے روپ ہے پہلے اکسیل جی ہوتا تھا کہ نہیں نہیں بیٹی کی شادی ہو گئی وہ اپنے گھر گئی اب پتا کے پوری پاپرٹی بیٹے کا یا گھر کے لوگوں کا حصہ ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہیں چلے بالکل لیکن اس کے لئے جاگروک ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو جانکاری اگر اس بات کی ہوگی کہ قانون آپ کو کیا عذرکار دیتا ہے تو اس کا بینیفٹ آپ کو ضرور ملے گا اور امید کرتے ہیں بیٹو سنگھ جی اکسیل جی پروپرٹی کا پروپرٹی کا پروپرٹی کا معاملہ ہے میں آپ کی چلے بادہ ہم سے کہوں گا یہ قانون آنے سے پہلے ہی دیش کا ہر ناڑک جاگرو ہو چکا ہے لیکن قانونی پیچیدگیوں میں کچھ لوگ علاج کر رہا جاتے ہیں جیسے بیٹو سنگھ کا فون تھا کیونکہ مدر یہ جاننا چاہتے ہیں کیا وہ کلیم کر سکتی ہیں اپنے پیتا کی پروپرٹی پر حالانکہ جو آپ نے طریقہ بتایا کہ سوٹ فائل کر سکتے ہیں لیکن ان پریستیتیوں میں جس کا آپ نے ذکر کیا اور ساتھی کا کہ اگر کوئی ویل اگر انہوں نے تیار کی ہے یا اگر وہ جیبت ہیں تو اس بات کا نظہارن آپ کے نانا جی یعنی آپ کے پیتا جی کر سکتے ہیں بہت شکریہ بیٹو ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے وہ جیتے جی کر سکتے ہیں نوال کشور ہمارے ساتھ اگلے درشق ہمارے ساتھ بہت سواغت ہے آپ کا کیا سمسیہ ہے نوال کشور جی نوال کشور جی آواز پہنچ رہے گی ہاں جی سر میں نے کسی جی گارنٹی دیتی بینک میں ہاں جی ہاں جی ہاں سر میں کسی جی گارنٹی دیتی بینک میں لان لیا تھا اس میں تو میں گارنٹر ہوں تھا جی تو میں نے اس کے ایک خال کے بعد میں بینک کو نوٹس دی کہ میں اس کی گارنٹی نہیں لینا چاہتا ہوں تو وہ بینک اس کو نوٹس دیجے اور گارنٹر اور چینج کرنے کے لئے لیکن بینک نے گارنٹر میں کو بیسے ہی رکھا میں تو چینجنج کیا تو اس کے لئے کیا کیا جائے میں گارنٹی باپیس لینا چاہتا ہوں اس سے سمندھت جو آپ نے اپنی بات رکھی دی تو اس کے لئے آپ نے کچھ وہاں پر دستاویج دیا کچھ اپنی شکایت بھی اس بات کی ہوگی اس سے سمندھت کچھ آپ کے پاس ثبوت ہیں بینک کی موہر بغیرہ یا کچھ نوال کشور جی ہنجی سر میں نے نوٹس دی ہوا تھا سر اپنے الوکیٹ سے بینک کو ٹھیک امشیک شکلہ جی کیا کرنا چاہیے انہیں اگر بینک نے بات کو نہیں سنو میں آپ کو چیز یہ سجیسٹ کروں گا کہ پہلی چیز تو جس سمیں کوئی بھی آدمی لون لیتا ہے کوئی بھی ایسا کام کرتا جس میں آئیز گارنٹر آپ کو یوز کرتا ہے تو یہ مان کی چلتا آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اگر بینک کا عدیکاری اس کو ریسیب نہیں کرتا ہے تو اس کو ریسٹی کے بھیج دیجئے ریسٹی لیکن بھیج گا اور کسی سرکاری ریسٹی کو بھیج دیجئے اس اپلیکی کی ایک فوٹو کاپی اور سرکاری ریسٹی کی رسید دونوں پاس ایسے ڈاکومنٹ رکھے رہی گا جو وقی ساتھ نے نیگل نوٹیز بھیج اس کو رکھے رہی گا اگر کسی طرح بینک آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میں بینک کو لیڈی انفارم کر دیا تھا کہ کوئی فیعت نہیں ہے میں نے بینک سے ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ صاحب مجھے گارنٹر کے روپ میں مجھے اگزمٹ کیا جائے اور بینک جب آپ گارنٹر روپ میں اگزمٹ کرتا ہے تو جس کو اس نے لون دیا پیسہ دیا جو کسی بھی مد میں پیسہ دیا بزنس کے لیے مکان کے لیے تو تو آپ ان کو ریشتی سوی ریشتی کی ریشتی اور ریپرزنٹیشن کو پی اپنے پاس سمحال کے رکھے رہیے گا کیونکہ وہی بھائشت میں آپ کے کام آئے گا کہ بینک کو ان فارم کر دیا ہے روزانہ موجود رہتے ہیں ہر دن ایک نیوشہ کے ساتھ تاکی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے عدیقار کے پر جاگرو کیا جا سکے لگاتار درشک بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آگلے درشک گونڈا سے رنجیت ہمارے ساتھ جڑ گئے سواغت ہے آپ کا کیا پریشانی ہے رنجیت جی سوال کی دے کر اکت کے والا میں بنیت جمین رجیتی کر دینی کی سر پر ہست اچھے کر دیا جی اسے پتہ ہی نہیں دیا گیا دارہ چار سو سترہ ایٹی سی کا کیس کر لیا میں کون سا کیس کروں جو میرا بچاؤ کر رہے ہوں اس کا قطن ملتیا ہو جائے رنجیت آپ بلکل ہمارے ساتھ بنے رہے اب شیخ شکل جی کیا اپ بتائیں گے اکشی اگر میں انہوں نے یہ کہ کہ انہوں نے اپنے سیسٹر شادی میں ایک لاکھ روپے دیا تھا اور جس کو دینے کے لیے انہوں نے شاید دس روپے کے سٹیم پر لکھوا لیا تھا اگر جو میں پیش نہ بجھ پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کیا لوگوں سے کہ اس طرح کا کوئی بھی فائننسیل ٹرانزیکشن لوگ کرتے ہیں تو آپ اس کو چیک میں دے دیجئے آپ اس کو آٹی جی اس کر دیجئے اور اگر اس کو اس طرح دیتے ہیں یا دس روپے پہ دیتے ہیں تو اس کی کوئی بھی لیگل ویلیو نہیں ہے آپ نے ایک لاکھ روپے دیا ہے آپ موک دس روپے سے کہہ رہے ہیں کالی صاحب ہم نے دے دیا اس کی کوئی لیگل نہیں ہے اس لیے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک لاکھ روپے شوال شکری میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے لیکن جو چیز اب شیخ شکل جی کی طرف سے بتائی گئی ہے رنجی جی آپ کو اور ساتھی ہم آپ سے ایک اپیل اور بھی کریں گے جو دستہ جو آپ نے کہا کہ کچھ کاغذات آپ کے پاس اس طرح کے ہیں اس کی ایک پرتی آپ ہم تک پہنچ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا بہتر کانونی وکل ہو سکتا ہے ہم آپ تک پہنچ انے کی ضرور کوشش کریں گے لیکن جیسا اب شیخ شکل جی کی طرف سے آپ کو جانکاری بھی دی شو ہمارے ساتھ اس کارکرم کے ماد سے جڑ سکتے ہیں ہم پریاس کرتے ہیں کہ بہتر کانونی وکل پر آپ تک پہنچ سکتے لیکن اس کے لئے لوگوں کا جاگروق ہونا ضروری ہے اور اس لئے ہم روزانہ ایک نئے وشا کے ساتھ اپنے درشکوں کے بیچ موجود رہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے عدھکاروں کے پریتی کانون کے پریتی جاگروق کیا جا سکتا ہے اس بات کا جب آپ پہنے درشکوں تک پہنچا جا سکتے ہم آج چرچہ کر رہے ہیں آپ کاری کانون کی اس سمبندت کیا کچھ کانون پر آنے آپ سمبندت کوئی سمجھ سکتے آپ کے ذہن میں تو آپ ہمارے ساتھ کار کرم کے ماد دھم سے جوڑ سکتے ہیں فون لائن لگتار آپ کی کانون تو ہر سمجھ کے صحیح پر آروف میں سمد موجود ہوتا ہے لیکن جانکاری کے ابحاف کے چلتے ایک بلا حصہ انصاف کی دہلی سے دور رہ جات اور اس ابحاف کو دور کرنے کے مقصد سے روزانہ ہم آپ کے بیچ موجود رہتے ہیں اپنی اس خاص پیشش کے ساتھ اب شکلہ جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہو اپنی بات بھی پوری نہیں کر پائے تھے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ دس روپے کے اس نام پر آپ کے نام پر کر دیں گے تو ان کے پاس کو وک لپ ہے کیا رنجی جی کے مادہم سے صرف چیز آؤں گے کیونکہ آپ کے چینل پر اس طرح کا یہ ڈسکیشن پہلے بھی ہوا ہے اور چونکہ مجھ سے بہت پیپروں کھا کہ ان کے پاس اور بھی کوئی دستا بیج ہیں جس کے لئے آپ نے سے کہ جو بین کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ تک یہ پہنچائیں آپ کے پاس جب لیگل ڈاکومنٹس آ جائیں تو اس کو دیکھنے پاس بیٹھ کرکے کون سے ایسے کچھ پیپر ہیں جن کو لیگالیٹی آدھار کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں جس کے وزن کو کچھ پیسہ مل جائے اور اگر باقی ان لوگوں کو صحیح رائے ملے تاکہ بھوش میں کوئی بھی سا ٹرانجیکشن کریں تو ان کے دماغ میں ان کے جہر میں بات رہے کہ اس پیسے وہ کس طریقے سے کس مد میں دینا ہے بلکل جیس طرح سے جانکاری کیا بھاوک چلتے اگر آپ سے غلطیاں پور میں ہوئی ہیں بھوش میں اس طرح کی بھوش بھوش شکریہ بھوش کارکرم میں جننے کے لئے اور بہت شکریہ دائشوں کا بھی اسی کے ساتھ ہمارے خاص کارکرم میں آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن خبریں لگاتار جا رہی ہیں